امریکہ کی حملے میں جانباق اسلامی انقلابی گارڈز کی قدس فورس کی کمانڈر قاسم سلمانی اور عراق کے مشہور الحشدال شعبی فورس کے ابو مہدی المہندس کی مجلس چہلم کی تقریب قامدار الحکومت نئی دہلی کے ایران کلچر ہاؤس میں مناخت ہوئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور انسانیت کو بچانے وہ عالمی دہشتگردی کے قلاب ان کی عظیم قربانی کو خراج پیش کیا نئی دہلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر اعلیٰ کے دفتر کے نمائندوں نے اس مجلس کا احتمام کیا تھا جس میں ایک قوم کے مدرسے کے سربراہ عیداللہ علی رضا اشرفی مہمان خصوصی تھے شیخ عیداللہ اشرفی نے خرات کلام پاک پیش کی جبکہ مشہور شاعر رضا سر سوئی نے قاسم سلمانی اور ابو مہدی المہندس کو خراج پیش کرنے کے لیے اپنی نظم پیش کی شرکہ کا استقبال کرتے ہوئے رہبر اعلیٰ اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ مہدی مہدوی پو نے کہہ کہ ہندوستان کے لوگوں نے قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد ایران کی عوام سے یگانگت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ دشمن اکتالیس برسوں سے ایران کو شکست دینے میں ناکم رہا اور اب وہ بار بار دھمکا رہا تاکہ صداقت کے دفاع کو کمزور کیا جا سکے سرگردہ سنی عالم وہ فتح پوری مسجد کے خطیب مفتی مکرم احمد نے اپنی تقریر میں قاسم سلمانی کو بھرپور قراج پیش کی اور کہا کہ قاسم سلمانی اور ابو مہدی المہندس کو امریکی فوج کے جانب سے بغداد میں ہلاک کیے جانے کے بعد پوری دنیا تماشائی بنی رہی موسیقی